بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمین شکریہ آپ نے بجٹ اکیس بائیس پر بات کرنے کا موقع دیا میں سب سے پہلے وزیر آزم پاکستان اور وزیر خزانہ کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا انہوں نے ایک بڑا جامع اور جس کو ہم انکلوسیو اور سسٹینبل بجٹ کہتے ہیں اس مشکل دور میں پیش کیا جناب چیئرمین تقریباً دس دن سے اس ایوان میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور بطور پالیماری سیکیٹری فانینس کے کوشش کی ہے کہ اس ڈیبیٹ سے کوئی جو سہر حاصل گفتگو ہے اس کو نوٹ کر سکے پہلے تین دن میں جو کچھ ہوا وہ قابل مضمت یقیناً ہے لیکن مدفرگرد سے فازل ویمبر مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے اور انہوں نے سارا مدہ حکومت پر نال دیا جیویں اپوزیشن ہائی اور دو دھدھلی ہوئی آئی جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جناب سپیکر لیکن اس پہ مزید بات نہیں کروں گا میں بات کرنا چاہوں گا حکومت کی پرفارمنس پہ بگوز میرا سمجھنا یہ ہے کہ بطور پالیماری سیکیٹری فانینس یہ میرا فرض بنتا ہے انگریزی میں جناب چیئرمن ایک مہاورہ ہے یا ایک فریز ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اور جو کسی بھی حکومت کا بجٹ ہے وہ اس حکومت کی ویجن کو اس کی ترجیحات کو اس کی پرارٹیز کو اور اس کے منشور کی آکاسی کرتا ہے تو میں شروع میں ہی یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وزیر خزانہ جناب شوکر ترین صاحب نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے این وزیراعظم کے ویجن کے مطابق یہ بات کی تھی کہ ہم اس بجٹ کے اندر ہم نے اپنے پہلے دو بجٹ سسٹینبلیٹی کے بجٹ دیئے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلا گروت بجٹ ہے اور اس بجٹ کے اندر ہم جو پاکستان کا پشا ہوا طبقہ ہے جو متوصل طبقہ ہے یا جو اگر میں سپسیفکی بات کروں تو جو پاکستان کے چالی سے پچاس لاکھ وہ گھرانے ہیں جس کو ہم لوہ سٹریٹا یا انکم سوشل اکنومک گروپ کہیں ان کی اوپر فوکس کریں گے ہم نے وہ کیا اور ہم نے ایک باٹم اپ اپروچ اپنائی بجٹ اس ملک میں بہت آئے جناب چیئرمین اور کچھ سیکٹرز کو ان میں ضرور پروموٹ کیا گیا ہوگا ضرور پروٹیکٹ کیا ہوگا لیکن بجٹ کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے جو پاکستان کے غریب شہری تک پہنچنا چاہیے وہ نہیں پہنچتا میں آج بڑے فخر سے اگر یہاں کھڑا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے تیسرے بجٹ پہ بات کر رہا ہوں تو میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اندر نہ صرف وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ پاکستان کی غریب تک گیا ہے بلکہ اس بجٹ کا مہور پاکستان کی غریب عوام کو بنایا گیا ہے جنابے چیئرمن آپ کے علم میں ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا اس کرونا کی وبا کی وجہ سے ایک بڑے مشکل وقت سے گزری اور جب اس بجٹ کو تشکیل دیا جا رہا تھا تو وزیراعظم پاکستان کا بہت کلیر ویجن تھا کہ جہاں ہم نے امواد سے لوگوں کو بچانا ہے وبا سے لوگوں کو بچانا ہے وہاں ہم نے معیشت کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اور اسی لیے اگر میں دو سیکٹرز کا نام لوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہنا کہ ان کے اوپر فوکس کیا گیا کنسٹرکشن سیکٹر اور اگریکلچر سیکٹر اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو اربن ایکانومی ہے اس کا لارجسٹ امپلائر کنسٹرکشن سیکٹر ہے اور اسی طریقے سے جو رورل ایکانومی ہے اس کا لارجسٹ امپلائر زرات کا شعبہ ہے اگریکلچر کا شعبہ ہے اس لیے ان کو سہر فرست رکھا گیا جناب سپیکر جناب چیئرمن یہ جو بجٹ ہے یہ غریب کا بجٹ ہے یہ محنت کش کا بجٹ ہے یہ کسان کا بجٹ ہے یہ نوجوان کا بجٹ ہے اور یہ مستقبل کا بجٹ ہے میں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں یہاں پر آپ کو داستان سنا ہوں انیس عرب کے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کی یا ڈیپلیٹڈ فورن ریزروز کی یا سریکیولٹ ڈیٹ کی مجھ سے پہلے آنرویبل میمبر فرم لاہور اندلیب عباس صاحبہ اور فرق حبید صاحب نے اس پہ بڑی تفصیل میں بات کی ہے میں فوکس کرنا چاہتا ہوں اس پچھلے ایک سال میں اس گورنمنٹ کی اچیومنٹ کی اوپر اور آنے والے وقت میں ہم کیا اچیف کرنا چاہتے ہیں جناب اچیرمن جو کامیابی پاکستان تحریک انصاف نے اور اس حکومت نے اس پچھلے ایک سال میں اچیف کی ہے جو 3.94% کی گروت اچیف کی ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بعد میں بات کروں گا پہلے میں چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی عداد و شمار کا حیر پھیر نہیں ہے یہ وہ دور نہیں ہے کہ پاکستان بیورو سٹسٹکس فانینس منسٹر کے نیچے ہوتا تھا اور فانینس منسٹر اپنی مرضی کے عداد و شمار دے دیتا تھا یا فجڈ فگرز دے دیتا تھا آج پاکستان بیورو سٹسٹکس انڈیپینڈنٹ ہے اور پلاننگ کمیشن کے نیچے یہ وہ دور نہیں ہے کہ کاغذی کاروائی میں گروتھ دکھا دی لیکن حقیقت اسے برقس ہوتی ہے جناب سپیکر آج اس حکومت نے جو اپنے جھنڈے گاڑے ہیں آج دنیا میں اس حکومت کی اگر پذر آئی ہو رہی ہے تو وہ افیکٹیو ڈیٹا ڈریون پالسی سے ہوئی ہے آج اس حکومت نے سیاست نہیں کی اس حکومت نے ذاتی مفاد نہیں دیکھا لیکن پیورلی ڈیٹا انیلیسز کر کے جو ملک کی جس چیز میں بہتری تھی وہ فیصلے کیے ہیں اور آج اگر اس فلور دہ ہاؤس پہ میں عصد عمر شاہب اور ان سی او سی کی ٹیم کو خراج تحسیم نہ پیش کروں تو زیادتی ہوگی میرے سمجھنے میں انہوں نے جو کام کیا ہے اور جس طریقے سے اس صحیح فیصلے مشکل فیصلے بروقت فیصلے کر کے اس ملک کو اتنے بڑے سانیے سے بچایا ہے جو آپ اپنے خطے میں اگر نظر دھڑائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے ہمیں بچایا ہے یہاں پر میں سن رہا تھا فاضل ممبر ناروال سے اور فاضل ممبر گھوٹکی سے باتیں کر رہے تھے بلکہ تنقید کر رہے تھے حکومتی ممران کے اوپر حکومتی وزراء کے اوپر حماد اثر صاحب کے اوپر اور فواد چودری کے اوپر کہ یہ تو بیرسٹر ہیں یہ کوئی ماہر معیشت نہیں ان کو معیشت میں بات نہیں کرنی چاہیے چاہیے مجھے تاجب ہو رہا تھا جناب چیئرمن کہ خود موصوف وارٹن بزنس سکول کے گریجوئٹ ہیں اور باتیں وہ کر رہے ہیں قیمتوں کی کہ ہمارے دور میں آج سے پندرہ سال پہلے چینی کی یہ ریٹ تھا گندوں کا یہ ریٹ تھا فلانے کا یہ ریٹ تھا ان کو لائک فور لائک کمپیرزن کرنا چاہیے اگر ان کے دور میں یہ تھا تو یقین ان کے والد کے دور میں اس سے بھی کم ہوگا لیکن جب آپ معیشت میں بات کرتے ہیں تو معیشت پہ آپ اس وقت کی بات کرتے ہیں اگر ان میں اتنی جورت ہوتی اور اگر وہ حکومت کو سہرا سکتے ان میں اتنا حوصلہ ہوتا تو وہ آپ کو بتاتے کہ اس دور کے اندر جہاں امریکہ کے اندر نیگٹیف فور پرسنٹ گروت ہے جہاں یورپین ممالک کے اندر نیگٹیف ایٹ پرسنٹ گروت ہے جی سی سی ممالک کے اندر نیگٹیف فائف پرسنٹ گروت ہے اور انڈیا کی مثال دینا بڑا شوق سے انڈیا کی مثال دیتے ہیں تو آپ کے ہمسائے ملک کے اندر جہاں نیگٹیف سیون پوائنٹ تھری پرسنٹ کی گروت ہے اس محول کے اندر پاکستان کے اندر پوزیف تھری پوائنٹ نائن پور پرسنٹ کی گروت ہے یہ وہ آپ کو بتاتے ہیں جناب چیئرمن یہاں پہ پر کیپٹا انکم کی بات ہوئی اور بہت لوگوں نے اس کے اوپر بات کی عمر بل ممبر کیسن احمد شیخ صاحب بھی اس پہ بات کر رہے تھے انہوں نے بھی وہی بات کی انہوں نے ہماری پر کیپٹا انکم کو انڈیا سے موازنہ کرنے کی کوشش کی یا بنگلہ دیش سے موازنہ کرنے کی کوشش کی تو میں ان کو بھی یہی بتانا چاہوں گا کہ انڈیا کے اندر کوئی انیس ارب روپے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں چھوڑ گیا تھا انڈیا کی اکانومی کو سابقہ حکومت دیوالیاں نہیں کر گئی تھی بنگلہ دیش کے اندر دیوالیاں نہیں کر گئی تھی آپ ہمارا اپنے آپ سے اگر موازنہ کریں صدقہ اضافہ ہوا ہے آج ہماری پر کیپٹا انکم پندرہ سو تیرہ تالیس ڈالر ہے حکومتی فیڈرل گورنمنٹ ایمپلوئیز کی تنخواہوں کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے دس فیصد اضافہ ان کی تنخواہ میں ہوا ہے دس فیصد اضافہ پینشن میں ہوا ہے اور ان کے اوپر کوئی نیا ٹیکس لاغو نہیں کیا گیا یہاں پر مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی اور نہایتی قابل ترام جناب آمیڈوگر صاحب نے تقریر کی میں ان کی بات کی تائید کروں گا اور اگر اس میں کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ایمپلوئیز کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے بلکہ میں اس سے ایک قدم آگے جاؤں گا آپ کو بھی مبارک بات پیش کروں گا میرے علم میں ہے کہ آپ نے بارہ بارہ تیرہ تیرہ گھنٹے اس قومی اسیملی کے اجلاس کو چلایا ہے اس کی کاروائی کو چلایا ہے اور جہاں آپ اس کی کاروائی کو چلا رہے تھے تو اس نیشنل اسیملی کے سٹاف نے بھی آپ کا بھرپور ساتھ دیا ان کے نیشنل اسیملی کے سٹاف کو ہر سال ایک اوور ٹائم انسینٹیف ملتا ہے میرے سمجھنے میں ان کو انسینٹیف بھی ملنا چاہیے جنابے چیئرمن یہ جو گروت جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک اورگینک گروت ہے سسٹینبل گروت ہے اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں ایک بروڈ بریسٹ ریکاوری ہوئی ہے ہماری ایکانومی کی اگر وقت کے دامن میں دنگ وجائش نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیٹل میں جاؤں لیکن موٹی بات کروں گا تو مینیفیکچرنگ سیکٹر میں تین اشاریہ چھ فیصد کی گروت ہوئی ہے اگرکلچر سیکٹر میں دو اشاریہ آٹھ فیصد کی گروت ہوئی ہے اور اسی طریقے سے سرویس سیکٹر میں چار اشاریہ چار فیصد کی گروت ہوئی ہے یہ جو گروت ہے یہ حکومت کی پالسی اور دور بین نگاہ کی وجہ سے ہوئی ہے جناب سپیکر جو تری پوائنٹ نائن فور پسنٹ گروت کا فگر ہے اس کو لے کر بہت زیادہ بات ہوئی اپوزیشن نے جملے بھی کسے باتیں بھی کی لیکن میں بطور پارلیمانٹری سیکیٹری فائنانس اس کے اوپر آپ کے دو منٹ لینا چاہوں گا جناب سپیکر یہ تری پوائنٹ نائن فور پسنٹ گروت کیسے حقیقت بنی تو میں اس میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس حکومت نے دھائی ہزار عرب کا سٹیمیونس پیکج دیا جو کہ غالباً لگ بھگ سولہ بلین ڈالر بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تین سو عرب کا ایک کنسٹرکشن پیکج دیا گیا جناب شیئرمین جس میں لو کاؤسٹ ہاؤزنگ کو ترجیح دی گئی وزیر آزم پاکستان کا یہ ماننا تھا ان کی سوچ تھی کہ پاکستان کے غریب عوام کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سر پہ اپنی چھاتھ رکھ سکیں اور اسی چیز کو اسی ویجن کو اسی ترجیح کو ملوز خاطر لاتے ہوئے ہم نے لو کاؤسٹ ہاؤزنگ کی اوپر نہ صرف بلڈرز کو نوے فیصد کی ٹیکس اگزیمشن دی بلکہ جو فرس ٹائم ہوم اونرز ہیں جو لوگ اپنا زندگی کا پہلا گھر بنائیں گے ان کو بھی سبسیڈائز ریٹ پہ فائنانسنگ دی جناب سپیکر اس حکومت کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ میرے سمجھنے میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس پینڈیمک کے دوران سکلڈ لیبر ایکسپورٹ کرنے میں اپنے کامیاب ہوئے سابقہ ادوار میں تو ایسا ہوتا تھا جناب چیئرمین کہ وزراء خود احکامیں لے کے نوکریوں کی تلاش میں باہر نکلتے تھے لیکن وزیر آزم خان کی حکومت میں ہم نے دو لاکھ چوہتر ہزار ایسے پاکستانی سکلڈ پڑے لکھے نوجوان اور محنت قد پاکستانیوں کو ملک سے باہر بھیجا جنہوں نے وہاں کمائی کی اور اس ملک میں واپس اپنی ترسیلات بھیجیں جناب سپیکر کمپیرزن کرتے ہیں تو میں ان کو کمپیرزن کے لیے بتا دوں کہ اسی پیریٹ کے دوران انڈیا میں جو حجوم میں ہم سے ساتھ گناہ زیادہ بڑا ہے اور ایک عرب سے زیادہ عبادی ہے صرف چورانویں ہزار بندے بھیج سکے اور بنگلہ دیش صرف ڈیڑھ لاکھ بندہ بھیج سکا اس کے مقابلے میں پاکستان سے دو لاکھ چوہتر ہزار بندہ فرق فرق ممالک میں گیا اور ڈالر کی شکل میں یورو کی شکل میں ریال کی شکل میں اور درم کی شکل میں اپنی خون پسینی کی کمائی انہوں نے پاکستان بھیجی مہرین کا ماننا یہ تھا جناب اس چیئرمین کہ اس پینڈیمک کے دوران لوگوں کے کاروبان بہتاثر ہوں گے اور لوگوں میں ایک انسیکیورٹی پیدا ہوگی تو وہ اپنے پیسے اپنے پاس محفوظ رکھیں گے لیکن یہ وزیر اعظم عمران خان کے اندر پاکستان کی عوام کا کانفیڈنس ہے بیرون ملک پاکستانیوں کا کانفیڈنس ہے اس حکومت کے اندر اس حکومت کی پالسی کے اندر اندر پاکستانیوں کا کانفیڈنس ہے کہ اس پینڈیمک کے دوران بھی انتیس فیصد ہماری ترسلات میں اضافہ ہوا ہے جناب اس چیئرمین اس پیکج کے ذریعے ایک لاکھ پچاس ہزار ایسے گھرانے ہیں جن کو احساس پروگرام کے ذریعے کیش ڈسپرسمنٹ کی گئی یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی کیش ڈسپرسمنٹ تھی عمرابل ممبر گھوٹکی سے مجھ سے پہلے یہاں پر کھڑے ہوئے اور وہ نیت میں فطور کی بات کر رہے تھے اور ان کے چیئرمین اکثر اہلیت اور ناہلیت کی بات کرتے ہیں بیندیر انکم سپورٹ پروگرام کے انہوں نے بات کی تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جو احساس پروگرام ہے یہ حجوم میں بھی اس سے بڑا ہے یہ quality of پروگرام میں بھی اس سے بڑا ہے اور یہ as a global social security پروگرام گولڈ بینک کہتا ہے کہ تین ہزار تین سو تیتیس ایسے global پروگرامز تھے جس کا انہوں نے متعلق کیا اور اس کے اندر پاکستان کا احساس پروگرام تیسرے نمبر پر آیا جہاں تک اہلیت کی بات ہے تو میں honorable member کے لیے بتاتا چلوں کہ وہ سندھ کا رونا رو رہے تھے اور سندھ کی بات کر رہے تھے سندھ کی سرزمین سے جتنا میرا تعلق ہے شاید ان کا بھی نہ ہو لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو سندھ کے حقوق مانگ رہے ہیں جو سندھ کی آہ کے لیے بات کر رہے ہیں کاش انہوں نے یہ بھی آپ کو بتایا ہوتا کہ ای ڈی بی کا جو این ایف سی سے سندھ کو ان کا کوٹا ملتا ہے اس سے جو سندھ کی ای ڈی بی بنتی ہے پچھلے سال پیپلز پارٹی کی حکومت کی ای ڈی بی یوٹلائزیشن جو ہے صرف چالیس فیصد ہے سات فیصد آیا اگر سو روپیہ سندھ کو ملا ہے تو چالیس روپیہ سندھ کی عوام پہ اگر تو عوام پہ لگا ہے سندھ میں کم از کم لگا ہے سات فیصد یوٹلائز بھی نہیں ہو سکا میں آپ اس کا سٹیک دے دیتا ہوں سندھ کا ای ڈی پی جو ہے وہ دو سو نو بلین کا تھا جس میں سے صرف چوراسی بلین خرچ ہوا ہے جو کہ چالیس فیصد پیکچ کے ذریعے کیسر حمد شیخ صاحب عونرمن ممبر نے بات کی اور میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہمیں ایس ایمی سیکٹر کو ریلیف دینا ہے تو اسی چیز کو ملوزہ خاطر لاتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹیمینس پیکچ کے ذریعے ہم نے پری پیڈ پاور بلز کو پچاس ارب روپے کی سبسیڈی دی ہے اور تین مہینے کے لیے جو سمال اور میڈیم انٹرپرائز کی بزنسز ہیں ان کے ہم نے بلز ادا کیے ہیں تاکہ ان کی کیش فلو بہتر ہو سکے اور وہ اپنی بزنس کو رننگ میں لاسکے اسی طریقے سے ہم نے ہاؤس ہولڈز کو بھی سبسیڈی دی ہے اسی سٹیمینس پیکچ کے ذریعے اس میں ہم نے یوٹریٹی سٹورز کو سبسیڈی دی ہے اور پاور اور گیس بلز میں تین مہینے کی ڈیفرڈ پیمنٹ کی آپشن بھی ان کو دی ہے جو تین سو یونٹ سے کم کسارفین ہیں جرابے چیئرمن سولہ لاکھ ایسی بزنسز ہیں جن کو چھ سو ستاون ارب روپے کی سبسیڈی دی ہے اور ان کو ایک ڈیفرڈ لون کی صورت میں ہم نے سبسیڈی دی ہے تاکہ وہ ڈیفولٹ نہ کریں اور وہاں پر جو پاکستانی کام کرتے ہیں وہ بے روزگار نہ ہو اسی طریقے سے ستارہ لاکھ ایسی نوکریاں ہیں جن کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی روزگار سکیم کے تحت اور سٹیٹ بینک نے پیرول فائننسنگ اسام شرائط پہ تین پرسنٹ کی انٹرسٹ کی اوپر ان کو دی ہے تاکہ ہم جو بے روزگاری ہے اس ملک میں اس میں اضافہ نہ کر سکے جنابے چیئرمن میں نے اسی سیٹ پہ کھڑے ہو کے پچھلے سال ایک بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ریکارڈ ٹیکس ریفنڈ ایف بی آر کے ہم نے لاسٹ شیئر کیے تھے جو کہ دو سو ارب کے تھے اس سال ہم نے مزید دھائی سو ارب کا ٹیکس ریفنڈ کیا ہے تو کل ملاکہ پچھلے دو سالوں میں ہم نے ساڑھے چار سو ارب کا ٹیکس ریفنڈ کیا ہے یہ پچھلی حکومت سے تقریباً ساڑھے چار سو ارب ہی زیادہ ہے کیونکہ جو ان کا ٹیکس ریفنڈ بنتا تھا اس کا اپنے ایف بی آر ریونیو میں شو کرتے رہی ہے تو جناب سپیکر میں ایک بہت بڑا انڈسٹریل سپورٹ پیکج دیا گیا ہے اس بجٹ کے اندر اور اس سال ہم نے کہا ہے کہ جو ایڈیشنل پاور کنزمشن ہوگی کسی بھی سنت کی اس کی اوپر ہم ان کو ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤٹ دیں گے اور اگلے تین سال کے لیے ان کو یقین دھیانی کرائی گئی ہے کہ جو بھی ایڈیشنل پاور کنزیوم کریں گے وہ اس کی اوپر ان کو پچیس پرسنٹ کا ڈسکاؤٹ دیا جائے گا جناب سپیکر یہ ہے وہ ذرائع جن سے ہم نے تھری پونٹ نائن فور پرسنٹ گروت اچیف کی ہے میں یہ نہیں کہتا جناب سپیکر میں یہ نہیں کہتا دنیا کے انڈیپینڈنٹ فانینشل انسٹیوشن سے یہ بات کرتے ہیں ورلڈ بینک نے جنابے چیئرمن زین کرش سا وائنڈ اپ پلیز جی سر ابھی تو میں شروع ہوا ہوں مجھے پھر میں بھی چاچے کی قبر پر چلا جاؤں گا آپ بھی خیال کریں تھوڑا سا دو مرن مجھے دے بدور پارلیمنٹی سیکٹری فائنانسی دے دے بات مفتصر کروں گا لمبی بات میں نہیں جاتا کرنے کو میں ڈیڑھ گھنٹے کیا پر تقریر کر سکتا ہوں جناب ورلڈ بینک کی ڈوئنگ بزنس انڈیکس کہتی ہے کہ پاکستان ٹاپ ٹین ریفارمنگ کنٹریز کے اندر ہے اور اٹھائیس پوائنٹ ہم نے امپروف کیا ہے جو پچھلے دور میں ہماری ایک سو چھتیسوہ نمبر تھا ایک سو نوے ممالک میں وہ آج ایک سو آٹھ ہو گیا ہے تو اس ملک میں کاسٹ او ڈوئنگ بزنس کم ہوئی ہے اس ملک میں ہم نے وہ محول پہ سازگار محول پیدا کیا ہے جیسے کیسے احمد شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ کرنا چاہیے تاکہ اس ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہو سکے اس ملک میں نئی سرط لگ سکے اور اس ملک میں معیشت کا پیہ آگے چل سکے موڈیز کی ریٹنگ کی بڑی بات ہوتی ہے جنابی چیئرمن یہاں پر اور میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جون دوہزار اٹھارہ میں مسلم نگ نون کے دور میں جب ہماری ریٹنگ کو ڈاؤن گریٹ کیا گیا تھا اور ہمیں نیگٹیو ریٹنگ دی گئی تھی اس حکومت کی پولیسیز کی وجہ سے آج آپ کی حکومت کی پولیسیز کی وجہ سے آپ کی ریٹنگ کو اپ گریٹ کیا گیا ہے اور پاکستان کو سٹیبل قرار دیا گیا ہے اسی طریقے سے بلومبرگ کہتا ہے کہ ایشیا کے اندر میں آپ کو بتا چکا کہ ورل بینک کہتی ہے کہ تین ہزار تین سو تیتیس پروگرام میں سے یہ تیچھے نمبر پہ ہے میں اپنی بین کیا بجاؤں آپ کے آگے وقت کے دامن میں گجائش بھی نہیں ہے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا آگے کے اوپر اس بجٹ کے اندر ہم فوکس کیا کر رہے ہیں ہماری سمت کیا ہے اور ہم چاہتے کیا ہیں دو منت صرف اس پہ لوں گا پھر اپنی بات کر کے اختتام کروں گا جناب سپیکر انشاءاللہ اس بجٹ کے اندر ہم نے اپنا گروتھ ٹارگٹ فائف پرسنٹ رکھا ہے 3.94 اچیف کیا اور انشاءاللہ اگلے سال اس کو فائف پرسنٹ کریں گے اسی طریقے سے انفریشن ٹارگٹ ہم نے 8.8 پرسنٹ سے کم کر کے 8 فیصد کرنے ہیں جناب چیئرمن کوئی نیا ٹیکس اس بجٹ میں نہیں لگایا گیا اور بہت زیادہ پریشر کے باوجود ہم نے بجلی کے بلز میں کوئی اضافہ نہیں کیا جناب چیئرمن پی ایس ڈی پی سپنڈنگ کو 36.4 پرسنٹ سے اپسکیل کر کے 2.1 ٹریلین یعنی کہ 2100 ارب روپے رکھا گیا ہے اس میں سے فیڈرل پی ایس ڈی پی کو 38 فیصد سے اپسکیل کر کے 900 ارب کیا گیا ہے پرائیم منسٹر کا جو احساس پروگرام ہے اس کو 180 ارب روپے سے دا کر 270 ارب روپے کیا ہے پہلی دفعہ وفاقی حکومت نے سپیشل پیکجز دیئے ہیں ساؤتھ بلوچستان کے لیے گلگت بلتستان کے لیے اور سندھ میں 13 ڈسٹرکس کے لیے اسی طریقے سے ایڈوکیشن اور ہیلتھ کیر بجٹ کو جو سابقہ دوار میں ڈھائی سے چار فیصد ہوتا تھا پچھلے سال گیارہ فیصد کیا گیا تھا اور اس دفعہ 20 فیصد کیا گیا ہے ہائر ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں ستائیس سو ایسے سکول ہیں پاکستان میں جن کو اپگریڈ کر کے پرائیمری سے میڈل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ستائیس ہزار سوری اسی طریقے سے میرے جو ہے صحت انصاف کارڈ کا اجراء کیا گیا ہے میرے سمجھنے میں صحت انصاف کارڈ پاکستان میں ایک ریولوشن لے کے آئے گا جو غریب آدمی اس خوف سے مر جاتا تھا اگر خدا نہ خواستہ اس کے گھر میں کوئی کوئی بیماری آ جائے وہ آج پاکستان کے ہسپتالوں میں جا کر اعلیٰ سے اعلیٰ علاج کرا سکتا ہے اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے جنابے چیئرمن سبسیڈیز میں دو سو چھتبیس فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے ریلیف دینے کے لیے اور بات کی گئی تھی بجلی کے بلز کی تو دو سو نو عرب سے اس کو چھ سو بیاسی عرب پہ لے کے گئے ہیں اور اس کا بیشتر حصہ جو ہے بجلی کی سبسیڈی کی مد میں دیا جا رہا ہے وان پوائنٹ وان بلین ڈالرز رکھے گئے ہیں ویکسین کی خرید کے لیے جنابے چیئرمن دو منٹ جو ہے کسان کی بات کروں گا میرا تعلق زرہ ملدان سے ہے اور کاشتکاری کے شعبے سے ہے جنابے سپیکر مجھے بڑا فخر ہے آج میں یہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان نے اپنے پی ٹی آئی کے منشور کو منوز خاطر لا کے جو انہوں نے وعدے کیے تھے پاکستان کے کسان کے ساتھ آج الحمدللہ اس کو پورے کیے ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کے کاشتکار کو اس حکومت نے فوکس کیا ہے ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی جنابے چیئرمن وارٹر سیکیورٹی کیوں پر بڑی بات ہوتی ہے یہاں پر بڑے بیانات کیے گئے لیکن عملی جامع کسی نے اس کو نہ پنایا جہاں وارٹر سیکٹر کیوں پر سابقہ ادوار میں چار چار پسنٹ آہ بجٹ رکھا جاتا تھا اس دفعہ دس فیصد رکھا گیا ہے اور میگا ہائیڈو پروجیکٹس جیسے کہ داسو مومند اور ڈیمیر بھاشا ڈیم پہ آج کنکرنٹ لی کام ہو رہا ہے اسی طریقے سے جنابے چیئرمن بروقت فیصلے صحیح فیصلے ہوتے ہیں ویڈز کیو پر گندم کیو پر اٹھارہ سو روپے پر من کی سپورٹ پرائش دی گئی جو گنے کا کاشتار ہے اس کو بروقت اور صحیح دام اس کے گنے کا ملا اور آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے کسان کے حالات میں خوشحالی آئی وہ اپنی زمین پر پیسہ لگاتا ہے وہ اپنے بچے کی تعلیم پر پیسہ لگاتا ہے اپنی بیٹی کے جہیز پر پیسہ لگاتا ہے وہ سوٹسلنڈ میں بینک اکاؤنٹ نہیں بناتا وہ لنڈن میں اور میفیر میں اپارٹمنٹ نہیں خریدتا وہ اپنی خون پسینے کی کمائی پاکستان میں لگاتا ہے اور مجھے خوشی ہو رہی آپ کو بزاتے ہوئے کہ اس سال میں سر دو منٹ لے کے آپ کے پھر وائنڈ اپ کار رہا ہوں اس سال پاکستان کی کسان کی انکم کے اندر بس بتیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اس سال پہلے جو تئیس سو ارب ہمارے اگریکلچر سیکٹر کی ارننگ انکم ہوتی تھی وہ بڑھ کے آج اکتیس سو ارب ہو گئی ہے اور پاکستان میں ایک بمپر کراپ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی مربانی فرمائی ہے کنک کا گندوں کا چاول کا اور مکعی کا بمپر کراپ آیا ہے پاکستان میں اسی چیز کو ملوز خاطر لاتے ہوئے حکومت نے بھی کسان کے لیے اچھی پالیسیز رکھی ہیں کامیاد کسان سکیم کے تحت حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر چھوٹے کسان کو جو ساڑھے بارہ اکڑ سے کم جس کی ارازی ہے اس کو ڈیڑھ لاکھ رپیہ فری کراپ انپورٹس کی مادمیں پیسے دیے جائیں گے تاکہ وہ بہتر خات خرید سکے بہتر پیسٹیسائیڈ بہتر دوائی خرید سکے اور اپنی پیداوار کو بڑھا سکے اسی طریقے سے دو لاکھ روپے رکھے گئے ہیں کسان کے لیے کہ وہ اپنے ٹریکٹر میں یا اپنے حل میں یا اپنے روٹو بیٹر میں یا اپنی جو آلات ہیں جو وہ زراد کے لیے استعمال کرتا ہے اس کو اس سے خرید سکے جنابی چیئرمن کاؤٹن کی اوپر یہاں بڑی بات کی گئی میں صرف دو منٹ لے کے اپنی بات ختم کروں بہت لمبی لسٹ ہے سر یقین کریں دو منٹ لے کے اپنی بات ختم کریں دو منٹ لے آپ کھڑی پہ دو منٹ لے بہماری آپ کی صرف کاؤٹن کی اوپر بڑی بات کی گئی یہاں پر ملتان کاؤٹن بیلٹ ہے اور مجھے بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں کاؤٹن کی ییلڈ اور پروڈکشن کم ہوئی ہے پچھلے دس سالوں میں جہاں پندرہ میلین بیل کاؤٹن کی جاتی تھی پاکستان میں آج ہم ساڑھے پانچ ملین بیل پہ آ گئے ہیں اور اگر اس کو میں ایک منٹری ویلیو دوں تو تقریباً یہ چھتیس ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے جناب چیئرمن جب تک ہم کاؤٹن سیٹ کی اوپر ریسرچ نہیں کریں گے جب تک ہم نیا بیج نہیں لے کے آئیں گے اس ملک میں کاؤٹن کی فصل کا ریوائیول نہیں ہو سکتا ٹیکسٹائل سیکٹر کا ریوائیول نہیں ہو سکتا اور اسی لیے میں پچھلی تقریب میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کاؤٹن ریسرچ انسٹیوٹ ملتان جو ہے پاکستان کا پریمیر ریسرچ انسٹیوٹ ہوا کرتا تھا وہ پچھلی حکومتوں کی ناکس پالسی کی وجہ سے اور پچھلی حکومتوں کی ایگریکلچر کو نگلیکٹ کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا الحمدللہ سی پیک کے منصوبوں میں جو ریسرچ فسیڈٹیز ہیں اس میں کاؤٹن ریسرچ انسٹیوٹ کو رکھا گیا ہے انشاءاللہ اس کی رون کے بحال ہوں گی پاکستان میں نیا کاؤٹن کا سیڈ بنے گا اور انشاءاللہ اسے ہماری فصل کی ریوائیول ہوگی جرابے چیئرمن دو منٹ لے رہا ہوں صرف کامیاب نوجوان پروگرم زینکری صاحب وائنڈ اپ پلیز سر گھڑی پہ دو منٹ مانگے تھے ڈیڑھ منٹ رہ گیا ہے پورے ڈیڑھ منٹ میں خلال کرتا ہے بہت لمبی لسٹ ہے اور جتنے بھی آنربل مہمران ہیں وہ تو اب لڑنے پہ آئے ہوئے ہیں سر ڈیڑھ منٹ لے کے ختم کروں گا کامیاب نوجوان پروگرم سر سو ارب روپے کا پروگرم رکھا گیا اور اس کے اندر زیرو انٹرس کے اوپر لون دیرا جا رہا ہے پانچ لاکھ روپے کا لون دیا جا رہا ہے ان ہنہار پاکستانیوں کو تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکیں اسی طریقے سے ایک بیس سال کا لونگ ٹرم لون دیا جا رہا ہے ہاؤزنگ کی اوپر تاکہ لو کاسٹ ہاؤزنگ کی اوپر جو فرس ٹائم بائرز ہیں وہ اپنا گھر بنا سکیں جنابے چیئرمن آٹھ سو سیسی گاڑیوں کی اوپر ایفی ٹی کو ریموف کیا گیا ہے اور جی ایس ٹی کو کم کیا گیا ہے تاکہ ایک عزت دار سفیب پوش آدمی جو کل کو موٹر سائیکل پر چاہتا تھا آج اپنے گاری بنا سکے ٹیلیکوم سیکٹر ایک وزیر آزم کا ایک بہت بڑا ویجن ہے کہ ہم نے آئی ٹی سیکٹر کو اور ٹیلیکوم کو فروغ دینا ہے تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ٹیلیکوم سیکٹر کو ایڈیسٹریل سٹیٹس دے رہے ہیں اور اس سے انشاءاللہ ہمیں نئی انویسمنٹ کرنے میں اور اس کی فائنسنگ کرنے میں جو ہے فائدہ ہوگا ہماری پچھلے دس ماہ میں آئی ٹی ایکسپورٹس چوتالیس فیصد بڑی ہیں اور آج ڈیڑھ ارب ڈالر کی ہو گئی ہیں انشاءاللہ اگلے دس سال ہم اس کو دس گناہ بڑھائیں گے اور انشاءاللہ میسر آپ کیوں میری آخری بات ہے میری جنوبی پنجاب کی بات کر کے اپنی سپیچ کو وائنڈ آف کریں جناب چیئرمن آپ کو اس بات کا بہت خوبی علم ہے کہ پاکستان طریقے صاف کے منشور کا حصہ تھا جنوبی پنجاب کا صوبہ گیارہ ازلا پہ مشتبل ساڑھے چار کروڑ عبادی کا ایک صوبہ ہمارے پاس عددی اکثریت نہیں تھی لیکن اسی ایوان کے اندر حضر آعظم بھی جنوبی پنجاب کے آئے اسی ایوان کے اندر منشوروں کے حصے بھی بنائے گئے تقاریر بھی کہی گئی لیکن عملی جامعہ اس کو کسی نہیں پنایا میں عمران خان کو خراج تحسیم پیش کرتا ہوں جنہوں نے جنوبی پنجاب کے لیے پہلا جو ہے پریکٹیکل سٹیپ لیا ہے اور اپرل میں وہ ملتان تشریف لائے تھے اور انہیں جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کا سنگ بنیاد رکھا میں جہاں وزیراعظم کا شکریہ ادا کر رہا ہوں وہاں میں وزیراعلا پنجاب صدار اسمان بزار کا بھی شکریہ ادا کروں گا انہوں نے ایک سو نوے عرب روپے اپنی ای ڈی بی میں جو کہ پینتیس کی صد آبادی کا اور پینتیس ای ڈی بی کا بنتا ہے ساؤتھ منجاب کے لیے رکھا ہے اس میں آخری بات کر رہا ہوں سر اس میں جو سب سے بنیادی منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پیسے کو رنگ فینس کیا گیا ہے سر دو آخری بات ایک منٹ میں تینک جو زین گری صاحب وائنڈ اپ کریں جی اسی بات کو ختم کر رہا ہوں اسی بات کو ختم کر رہا ہوں جناب چیئرمین اس پیسے کو رنگ فینس کیا گیا ہے پچھلے عدوار میں بھی پیسے رکھے جاتے تھے جنوبی پنجاب کے لیے لیکن وہ ری اپروپریٹ ہو جاتے تھے فیصل آباد اور پرنڈی اور لاہور کے لیے اب جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب پر لگے گا جنوبی پنجاب کی عوام پر لگے گا اور جنوبی پنجاب کی عوام کو اس کا حصہ ملے گا دیویلپرٹ میں پانی میں اور نکریوں میں میں شیر آخری شیر شیر آپ